کہ روہنگیہ آکے بس گیا سوال 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 روہنگیہ جتنا آیا وہ انٹرنیشنل قانون کے تحت آیا اس کو کارڈ ایسو کیا گیا ہے ہوم منسٹری کے پاس پورے ریکارڈ ہیں تو روہنگیہ آیا تو ہوم منسٹری کو استفادے دییا ہم کو بنا دییا ہوم منسٹری کسی روہنگیہ کے ماں نے دودھ پلایا اور سیما پار کر کے دکھا دے میں بھی نمٹ کے بتا دوں گا ایک بھی برمہ پاکستان بنگلہ دیس سے کوئی گھس کے دکھا دے آپ کیسے ہیں گری میں نےتریوں صاحب کہ گھسہ بھی جا رہا اور آپ بحشن دیا ہای اللہ گھس گیا مسلمان گھسا دیا مسلمان کو کھانے کا اپائی نہیں مسلمان بنگلہ دیس سے علاقہ گھسا رہا خود کھانے کا اپائی نہیں راج نیت میں دور دور تک کہی نہیں سرکار میں کہی نہیں پاور میں کہی نہیں دی ایم کہی نہیں سپیکر ہم کہی ہے یہ نہیں اور ہمیں گھسا رہے ہیں کوئی بیان ہے کتنا بے وقوفی بڑا بیان اور اس پر یقین کرنے والا کتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا والا ہوگا جو بشواس کر رہا ہوگا اس بیان پر ووٹ بھی دے دے گا بھگوان بچائے ایسے ایسے اقل مند ہو پہلے سمجھئے پہلے بات ہو اور جہار کھنڈ میں آکے بس گئے تین راج پار کر کے اب تک تو وہ جو ہمان تابلشو آشار ماہ واسن تنے پوکر آشام میں میاں مشلم گز گیا تو تو کیا کر رہا بھائی استفادے میں بنوں گا مدیلے ایک بھی میاں مشلمان گز جائے گا ٹھیک ہے اور وہ آشام میں تو گز شا تو تم نے روکا نہیں اب شر آگیا دھار کھنڈ میں روکنے کیلئے ایک دم پاگل بنا کر رکھ دیا یہ بے وقوفی والی بات ہیں تو تریلیئر سیکوریٹی کو پار کر کے میاں میں اتنا دم ہو گیا کہ وہ میاں دوسرے میاں کو لاکے بسا رہا ہے اور ڈیموگریپی بگر رہا ہے اور ہسٹری بھی بگرے گا جیگوریپی بھی بگرے گا اور بعد میں جو ہے پولٹکس بھی بگر جائے گا اور پھر پردہ ہمتری میاں بن جائے گا دوہزار سہیتاریس تک اور بھارت اسلامی راشت بن جائے گا عجیب تو کہے یار کوئی ترک مائتمیٹکس دو اور دو چار بھی نہیں پڑھا کیا ہے لوگ اور سننے والا سن بھی رہا تالی بھی پیٹ رہا نعرہ بھی لگ رہا ووٹ بھی ڈال رہا ارے جندگی میں نہیں ایسا ہوگا دوہزار سہیتاریس تک ان کا ٹارگٹ تھا کہ ہندو راشت گھوست کریں گے منویس مرتی لاغو کریں گے ان کا ٹارگٹ ہے اسی لیے پلٹ کے سمجھا رہے ہیں لوگوں کو اسلام آ جائے گا ابھی کیسے آ جائے گا یہ پندرے پرتیشت والا پچاسی پرتیشت کو کیسے مات دے گا ہم کو تو یہ بتائیے اتر پردیش راج پولیس میں مسلمان کتنا پرتیشت بتا دیجئے آبادی ہماری بیس پرتیشت ہے اتر پردیش میں کیا پی اے سی میں ہم دو پرسنٹ بھی ہیں نہیں ہیں تو دلیتوں سے میرا سوال ہے پچھڑوں سے میرا سوال ہے کون کھا رہا ہے یہ حصہ ہم تو آبادی کا نپات میں بھی نہیں ہیں اس بھارت میں لاکھ ایتحاس کارا جائیں اور لاکھ ایتحاس کی کتاب لکھ دیں لیکن کیا بابا صاحب کو پانی پینے سے روکا گیا یہ ایتحاس کوئی مٹائے گا کیا کیونکہ وہ تو دین منایا جاتا ہے کیا بابا صاحب نے منور سمرتی دہن کیا یہ ایتحاس کوئی مٹائے گا کیا آپ بتائیے مٹائے گا کیا کیا ماتا ثابتری بھائی پھولے پر گوبر پھیکا گیا یہ ایتحاس مٹائیے گا کیا کیچٹ ڈالا گیا یہ ایتحاس مٹائیے گا کیا نہیں مٹائیے گا اب سوال پیدا ہوتا ہے پانی پینے سے روکا کس نے مسلمان نے روکا نہیں تو خطرہ مسلمان کہا رہا کیچٹ ڈالا گوبر ماتا ثابتری بھائی پر مسلمان نے پھیکا جواب ہے نہیں تو آپ کو خطرہ ہم سے کہاں سے ہے جس نے پھیکا اس سے نہ خطرہ جی ہم تو آپ کے سپورٹ میں آئے ہم تو آپ کو شوشل سنرکچن ہم نے دیا یہ سچائی ہے ہم نے کوشش کی کہ نہیں یہ سممان جنگ جینے کا عدکار ان کو بھی ہے اور ان کے ساتھ اگر آپ مانت کرنا کی کوشش تم کرو گے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اتحاس کو جب جب کھنگا لیں گے اکھلیش جی کا ٹوٹی چور کہہ کر وہ جو دھلوایا گنگا جل سے وہ ہم نے دھلوایا کیا وہ تو وہی دھلوایا جو کہا رہے ہیں بٹو گے تو کٹو گے تو وہ خود باٹے یا ہم باٹے کس نے باٹا اکھلیش کو اچھوت کس نے کیا مسلمان نے کیا یا ہمارے یوگی جی نے کیا جنہوں نے یہ بھاشن دیا کٹو گے تو بٹو گے تو کٹو گے تو باٹ تو وہ رہے تو کیا اپنے بیان پر فس رہے ہیں نہیں فس وہ تو جنتہ تے کرے گی دیکھیں بھارت کا پچھلا دلی تے کرے گا اس میں ہماری کوئی بھومکہ نہیں ہے آپ بٹیے مت آپ ایک ہو جائیے ہم تو کہتے ہیں پورا بھارت ایک ہو جائیے اور اگر اس کے بعد بھی یوگی جی کہتے ہیں نہیں مسلمان کو ہٹا دو کنارے تو ہم تو کنارے ہیں ہی ستر سال سے ہم تو مارجنلائیڈ ہیں ہم یوپی میں پوچھتے ہیں یوگی جی سے پی اے سی میں مسلمان کتنا پرتشت بتا دیجئے اتر پردیش راج پولیس میں مسلمان کتنا پرتشت بتا دیجئے آبادی ہماری 20 پرتشت ہے اتر پردیش میں کیا پی اے سی میں ہم 2% بھی ہیں نہیں ہیں تو دھلیتوں سے میرا سوال ہے پچھڑوں سے میرا سوال ہے کون کھا رہا یہ حصہ ہم تو آبادی کا نپات میں بھی نہیں ہیں لے بھی نہیں دیا بھی نہیں جا رہا ایڈیوکیشن میں جا کر نکل لیں یوگی جی میں اگر دم ہے تو ایک لشت جاری کر دیں ایک شوید پر پتر جاری کریں ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ایڈوکیشن میں کتنا ہے سرکار کے نوکری میں ہیلتھ میں کتنا ہے سرکار کی نوکری میں تمام منترالےوں میں سچیب جتنے اس میں مسلمان کہاں پر ہے ڈی ایم پورے اسی زلا میں کتنا ہے ایس پی کتنا ہے کوئی بھی تو آنکڑا دو بھائیا کس کو دماغ خراب کر رہے ہو کس کو الٹا سیدھا پڑا رہے ہو ہم کہیں ہیں ہی نہیں یار ہم تو ہیں ٹائر پمچر بنانے میں ہم تو انڈا مچھلی مرگی سبزی ریری جلی پلی یہ کام کر رہے ہیں ہم تو کواڑی کا کام کر رہے ہیں اب وہ بھی تم کرنے نہیں دینا چاہتے ہو فل بیشتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں فل ملکو عبدالفل والا ٹھیک ہے اور فل کے بارے میں ایک منہ نیریٹیو سیٹ کیا گیا کہ عبدال تھوکتا ہے پھر ہم نے جوس کا دکان کھولا تو بھلا عبدالل موتتا ہے موتنے والی پکڑی گئی بعد میں آن کیمرہ ہمارے لوگ پکڑے نہیں جبردستی میں نے ایک چینل میں کہا تھا آپ میں دم ہے تو موتتے ہوئے کا تصویر دکھائیے بوتل لے کے پہنچ جاتے ہیں اور بیس لوگ مار پیٹ کے اور پولیس سے مل کے ابھی پولیس کیا کیا کر رہی ہے اپ چناؤں میں ابھی حادی رزوان کا بیان آ چکا پولیس کیا کیا کھیل کر رہی جبرن جبردست کھیل کھیل رہی یعنی جس کو بولتے ہیں ہٹلر بھی شرما جائے گا ایک ایک کارج کرتا کو تھانے بلائے جارہا سماجوادی کے ریمانڈ لیا جارہا کہا جارہا اگر ووٹ ڈے بیٹا تو مقدمہ چارٹ ٹھوک دوں گا یہ پولیس کا کام ہے یہ کس کا کام ہے یہ سرکار کروا رہی ہے تو ایسی صورت میں دلیتوں اور پچھلوں سے میرا سوال ہے کہ آپ بھقت بنو تو آپ کو بھقتی مبارک ہو لیکن ہم نے آپ کا کچھ کھایا نہیں ہے ہم نے آپ کو دیا ہے آپ کے لئے چھوڑا ہے راستہ ساف کیا ہے پولٹکس میں بھی آپ کو سممان دیا ہے اور مارکٹ میں بھی ہم نے آپ کے لئے راستہ چھوڑ دیا ہے اس لئے اس سے ہمارا کوئی لینا دے نہیں ہے بٹو کٹو جو ان کو نہیں بٹنا ہے وہ ادھر جائیں جن کو بٹنا وہ کہاں جائیں وہ اپنا اکھلش کی بات سنیں لیکن ہمارا اس بیان سے کوئی لینا دے نہ نہیں ہے اور ہم مسلمانوں میں بھی جو لیڈر کہتے ہیں نا ایک ہو جاؤ ہم اس کے بھی خلاف ہیں یہ بیکار کی پولٹیکل باتیں ہیں ایک نہ ہو جاؤ حقیقت یہ ہے کہ نیک ہو جاؤ سممیدان کو ماننے والے بن جاؤ سب کو سممان دینے والے بن جاؤ سب کے عدیکار کی بات کرنے والے بن جاؤ اور دیش میں سممیدان کا راج کیسے استھاپی تو اس کے لئے پریاس کرنے والے بن جاؤ ادھر دوسری طرف پردھان مطری موڈی جی کہہ رہے ہیں انڈیا الائنس والے اس پیٹیا سمر تھا کہیں آپ کی روٹی چھین لیں گے بیٹی چھین لیں گے ماتی چھین لیں گے جھارکند میں اس طرح کے بیان بھی ہے جا رہے ہیں ہاں آپ جھارکند میں تو بڑا سمسیہ ہے لیکن لوگ سبھا میں بھی موڈی جی نے کہا تھا موڈی جی نے لوگ سبھا اب موڈی جی میں نے کہا نا آپ کو جب پک تھا تو انہوں نے کہا سب کا ساتھ پھر کہا سب کا وکاس پھر کہا سب کا وشواس پھر کہا سب کا پریاس اب جب یہ چاروں نارے آگئے اور بھارت کا مسلمان مجاز بنانے لگا کہ یہ تو بہت اچھا نارہ ہے ہم لوگ کو بھی موڈی جی کے ساتھ جڑ جانا چاہیے جب سب کا ساتھ ہے تو پھر بھید بھاؤ کہاں جب سب کا وکاس ہے تو بھید بھاؤ کہاں جب سب کے پریاس کی بات ہو رہی ہے تو دیش کے لیے سب کو پریاس کرنا چاہیے جب یہ ماحول بنا مسلمان جانے کی کوشش کرنے لگے تب یہ نیا ڈراما شروع ہوا اب پہلے لوگ سوام انہوں نے کہا منگل ستر بھینس وہ آپ کو یاد ہو کتنے کا منگل ستر چھنا گیا جہاں کانگریس شاسیت راج ہے یا سپائیوں کا راج ہے سماج وادیوں کا راج ہے امبیت کر وادیوں کا راج ہے جن جن راجیوں میں کیا وہاں منگل ستر سرکچت ہیں یا نہیں ہے یا اندھ وقتوں کو میں پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ اندھ وقت بیان دیں گے اب آیا آپ کی روٹی چھن لیں گے آپ کی ماتی چھن لیں گے آپ کی بیٹی چھن لیں گے ابھی شوشل میڈیا پر ایک خبر چل رہی ہے میں اس کی پشتی نہیں کرتا ہوں آپ پترکار لوگ پشتی کر دیں گے لوگ سبھات دیکچ اوم برلا کی سپتری کے بارے میں کہ شاید کسی مسلمان سے شادی ہو گئی ابھی حال پلال میں اب میں نہیں جانتا ہوں میں پوچھتی بھی نہیں کرتا ہوں لیکن چل رہا شوشل میڈیا پر اس کا کھنڈن ابھی تک نہیں آیا شوشل میڈیا پر میں جو دیکھ رہا ہوں کل پرسوں سے لگاتار اس میں کھنڈن نہیں آیا لیکن ایک اور خبر جس کی پوچھتی بھی میں کر سکتا ہوں لکھنوں کے ہوتل میں شادی ہوئی وہ بھی رسس اور باجپا کے دونگ نیتا تھے ان کی بیٹی کی مسلمانوں کے ساتھ اور اس میں تو رسس اور باجپا کے دگج نیتا اور کشمیر کے پربھاری رہے کسی زمانے میں ابھی نام میرے دماغ سے نکل رہا ہے وہ شریک ہوئے مدن لال یا کون لال تھے جن کی بیٹی تھی باجپا کی نیتا کی تو بیٹی تو باجپا والے چھن رہے مختار ابباس نقوی کے پاس ہندو لڑکی شاہنواد کے پاس ہندو لڑکی تمام ان کے نیتاؤں کے پاس ہندو لڑکی ان کے جتنے نیتا یا تو ان کا داماد مسلمان ہے یا ان کا بہو ان کے گھر میں مسلمان ہے دو ہی چیز دکھیں گے باجپا نیتاؤ میں تو روٹی بیٹی تو یہ چھن رہے ہیں روٹی مسلمانوں کا کانگریس پہلے چھن چکی تھی ٹھیک ہے چونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ غیر کانگریسی اور غیر بھاجپائی جو سرکار ہوتی ہے وہی بھارت کے دبے کچھلے گریب مسلمانوں دلیتوں کی بات کرتی اور ان کو عدھکار دیتی تو ہیمنت سورین چکے غیر کانگریسی اور غیر بھاجپائی ہیں تو انہیں ڈر ہے ہریانہ میں یہ بھاشن نہیں تھا روٹی چھن لیں گے بیٹی کہاں کہ وہاں کانگریس بھاجپا میں آر پار تھا جہاں غیر کانگریسی معاملہ ہوگا اور غیر بھاجپائی یعنی تھرڈ فرنٹ جیسے تھرڈ فرنٹ پشم بنگال میں جیسے تھرڈ فرنٹ اوری شاہ میں جیسے تھرڈ فرنٹ جھار کھنڈ میں تھرڈ فرنٹ میں موڈی جی اور یوگی جی یہی بھاشن کریں گے چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر تھرڈ فرنٹ کی سرکار بن گئی تو وہ سرکار دلیتوں پچھڑوں شوشتوں گریبوں اور علب سنکھیکوں کے ہیت میں کچھ فیصلے لیتی ہیں ٹھیک ہے تو ہیمنت سورین سے یہ امید ہے سب کو تو وہاں یہ ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ روہنگیہ آکے بس گیا سوال 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 روہنگیہ جتنا آیا وہ انٹرنیشنل قانون کے تحت آیا اس کو کارڈ ایسو کیا گیا ہے ہوم منسٹری کے پاس پورے ریکارڈ ہیں تو روہنگیہ آیا تو ہوم منسٹری کو استفادے دیا ہم کو بنا دیا ہوم منسٹری کسی روہنگیہ کے مائنے دودھ پلایا اور سیما پار کر کے دکھا دے میں بھی نمٹ کے بتا دوں گا ایک بھی برما پاکستان بنگلہ دیس سے کوئی گھس کے دکھا دے آپ کیسے گریمنتریوں صاحب کہ گھسا بھی جا رہا اور آپ باشن دیا ہائی اللہ گھس گیا مسلمان گھسا دیا مسلمان کو کھانے کا اپائی لے مسلمان بنگلہ دیس سے علاقہ گھسا رہا خود کھانے کا اپائی لے راج نیت میں دور دور تک کئی نہیں سرکار میں کئی نہیں پاور میں کئی نہیں ڈی ایم کئی نہیں اس پی کر ہم کہیں ہے یا نہیں ہے اور ہم ہی گھسا رہے ہیں کوئی بیان ہے کتنا بےوقوفی بڑا بیان اور اس پر یقین کرنے والا کتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا والا ہوگا جو بشواس کر رہا ہوگا اس بیان پر ووٹ بھی دے دے گا بھگوان بچائے ایسے ایسے قلمان دو پہلے سمجھئے پہلے بات ہو اور جھارکھنڈ میں آکے بس گئے تین راج پار کر کے اب تک تو وہ اہمان تابلشوہ شرمان وازن چنے پورے آشام میں میاں مشلم گز گیا تو تو کیا کر رہا بھائی استفادے میں بنوں گا مدیلے ایک بھی میاں مشلمان گز جائے گا ٹھیک ہے اور وہ آشام میں تو گزشا تو تم نے روکا نہیں اب شر آگیا جھارکھنڈ میں روکنے کے لیے ایک دم پاگل بنا کر رکھ دیا یہ بیوقوفی والی بات ہیں آپ آسام میں روکے نہیں آپ جھارکھنڈ میں آ جاتے ہیں روکنے آپ بیہار میں آ جاتے ہیں روکنے یہ نیریٹیو سٹکیا جاتا ہے مسلم پاپلیشن ابھی دیکھیں آبادی آپ جس گاؤں کے بھی ہوں گے پاپلیشن ہر جگہ بڑھ رہا ہے جنسنگ کیا ہر جگہ بڑھ رہا ہے تو لوگ شہر کے کنارے کنارے آبادی بڑھا رہے ہیں چاہے دلی ہو چاہے بغل میں میرٹ ہو چاہے مراد آباد ہو بغل بغل کا بتا رہا ہو غازی آباد ہو بغل میں بللب گھر اور فرید آباد ہو بغل میں بہادر گھر ہو اب بہادر گھر میں بھی میہ آبادی بڑھا دیا پندرے برشوں میں بہادر گھر کو ہم نے تین گناہ بڑھتے دیکھا ہم نے میں کہہ رہا ہوں تین گناہ بہادر گھر بڑھ چکا پندرے برشوں میں فرید آباد تین گناہ بڑھ چکا تو بنگلہ دیشی بڑھ گیا پندرے برشوں میں دلی تین گناہ بڑھ چکی ہے یہ میں کہہ رہا ہوں تو کیا یہ روہنگیاں نے بسا دیا بنگلہ دیشی بس گیا آ کر اور یہ بھیگ جو مانگ رہا لال بطی پر یہ کون سا روہنگیا بنگلہ دیشی ہے جو دلی دیش کی رازدھانی میں ہر ریڈ لائٹ پر ہر چوک چوراہے پر بھیک مانگ رہا پھول بیچ رہا کلم بیچ رہا پاکٹ مار رہا ڈانس کر رہا اور بھئی ہے کون اور ہر پھول کے نیچے فلایوور کے نیچے پنی لگا ہوا جھگی ڈلا ہوا یہ کون ہے بھائی گنگا کے تٹ پر یہ یمنا کے تٹ پر ہزاروں جھگیاں یہ کون ہے بھائی یہ سب بنگلہ دیشی ہے تو ایسا کرو بھئی آپ لوگ استیفہ دے دو یہ آ کان ذرا یہ اوپر سے ٹپک تو نہیں رہا کوئی تو باورڈر سے ہی آئے گا باورڈر میں بی ایس ایف ہے بی ایس ایف شکتی شالی فوجہ ہماری اس کے بعد کیا کہتے ہیں الگ سے وہ طبب باورڈر اس کو کیاٹی آئیس ٹی بی ٹی کیاٹی کہتے ہیں اس کو طببتی سینہ کے نام سے کچھ نام ہے تین چار ترقی سینہیں ہیں تو ٹھری لیئر سیکوریٹی کو پار کر کے میاں میں اتنا دم ہو گیا کہ وہ میاں دوسرے میاں کو لا کے بسا رہا ہے اور ڈیموگریپی بگھر رہا ہے اور ہسٹری بھی بگھرے گا جیگوریپی بھی بگھرے گا اور بعد میں جو ہے پولٹکس بھی بگھر جائے گا اور پھر پردام ترے میاں بن جائے گا دوہزر سنیتاریس تک اور بھارت اسلامی راشت بن جائے گا عجیب تو کہے کوئی ترق مائتمیٹکس دو اور دو چار بھی نہیں پڑھا کیا ہے لوگ اور سننے والا سن بھی رہا تالی بھی پیٹ رہا نعرہ بھی لگ رہا ووٹ بھی ڈال رہا ارے جندگی میں نہیں ایسا ہوگا دوہزار سنیتاریس تک ان کا ٹارگیٹ تھا کہ ہندو راشت گھوشت کریں گے منوی سمرتی لاغو کریں گے ان کا ٹارگیٹ ہے اسی لئے پلٹ کے سمجھا رہے ہیں لوگوں کو اسلام آ جائے گا اب کیسے آ جائے گا یہ پندرے پرتیشت والا پچاسی پرتیشت کو کیسے مات دے گا ہم کو تو یہ بتائیے نہ ووٹ سے دے سکتا ہے نہ نوٹ سے دے سکتا ہے کسی چیز سے نہیں دے سکتا ہے ان کے پاس ہے ہی کیا کچھ بھی نہیں ہے بھئی اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں اور دھما دھما ہم کو دھرم کر رہے ہیں آج نو ویسی پیدا ہو گئے جی آج نو ویسی کی تقریر دھرہ دھرہ ہو رہی ہر راج میں ہم تو نہرو جی سے لے کر اور آج تک اپنے ہندو بھائیوں کو ووٹ دے رہے ہیں نہرو جی کو دیا ہندرا جی کو دیا مرار جی دیسائی کو دیا کیا کہتے ہیں راجب گاندی کو دیا تمام جتنے لیڈران ہیں بی پی سنگھ کو دیا کیا کہتے ہیں آپ کو اس کے بعد باج پوئی جی کو باج پوئی جی کو مسلمانوں نے بڑی تعداد میں ووٹ دیا اس کے بعد پھر منموہن سنگھ کو دیا جیتنے پردہم تری کا نام آپ گن لو سب کو ووٹ دیا راج میں سب جانتے ہو ممتا جی کو دیا اب یہ بولیں گے وہ ممتاز محمد میڈم ممتاز محل ہے اس لئے کہ مسلمانوں نے بوٹ دے دیا کیجریوال کو دیا تو اس کا نام کیجری الدین ہے وہ مسلمان نے بوٹ دے دیا اس کا نامیں بدل گیا راحل کا نام راحل الدین کر کے رکھ دیا انہوں نے عجیب عجیب کھیل ہم نے اکلیش کو دیا تو بولے اکلیش کا بھی دھرم چیک کرو مسلمان کیوں اس کو ووٹ دیا تیجہ سبی کو مسلمانوں نے ووٹ دیا تو انہوں نے کہا تیجہ سبی کا بھی دھرم چیک کرو تو پیجامہ کھل گے چیک کرو گے عجیب پاگل بنا رہے ہو کہا اس دیش کو مسلمان اتنا بڑا سیکولر ہے کہ مسلمان سے بڑا اس دھرتی پر کوئی سیکولر نہیں ہے بھائی ہم نے ہمیشہ اپنا لیڈر مکھیہ سے لے کر مکھ منتری تک پردھان سے لے کر پردھان منتری تک ہمیشہ ہندووں کو چنا اور ہم ہندو کو بڑا بھائی مانتے ہیں اسی لئے لوگ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت بڑی آبادی ہندووں کی جو سیکولر ہے وہ ساٹھ پرسنٹ سے بڑی آبادی ہے ہمیں اس کی پہچان کرنی چاہیے اور مسلمانوں کو ایسے ساٹھ پرتیشت والے ہندو آبادی کے ساتھ گٹھ جور کر کے اس چالیس پرتیشت والوں کو کھنٹر کھنچا